جس چیز میں بھی محبت آ جاتی ہے اس چیز کو سکون والا کر دیتی ہے اگرہ خموشی بچوں کو کرا دیں بڑی مہربانی بول کے چپ نہ کریں اشارے سے چپ کریں بڑی نوازشات کی آپ حضرات میری بات پر توجہ فرمائیں گے جس چیز میں بھی محبت آ جاتی ہے اس چیز کا ذائقہ خوبصورت ہو جاتا ہے آپ کسی بھی کام کو اگر مشکت کے ساتھ کرتے ہیں پریشانی کے ساتھ کرتے ہیں بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں تو وہ کام آپ کو تھکا دیتا ہے لیکن اسی کام کو اگر محبت سے کر لیا جائے وہ کام تھکن پیدا نہیں کرتا آزمائش پیدا نہیں کرتا ایک کسی استاد کا خیال یہ ہے کہ دیکھو کتنی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں کوئی خاص سہولت بھی نہیں دیتے ہیں طالب علم بھی فرما بردار نہیں فلان چیز میں بھی مسئلہ ہے فلان چیز میں یہ باتیں کر کر کہ انسان اپنے آپ کو تلخ کر لیتا ہے کوفت میں مقتلع کر لیتا ہے اسے پرنے پڑھانے کا لطف نہیں آتا لیکن اگر اس کا یہ زین بن جائے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے استاد بنا کے دے جائے ہیں اب اسے جو ذائقہ نصیب ہو اگرچہ اساتیزہ کے ساتھ جو خوبصورت سلوک ہونا چاہیے معاشرے میں وہ اپنے جگہ ٹھیک ہے لیکن اس چیز کو بنیاد بنا کے اپنے کام کے اندر انسان کو تلخی نہیں لانی چاہیے آپ جب بھی خیر کرویا کسی چیز کے ساتھ بھی اختیار کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں تو مشکلات تو آتی ہیں اب اس مشکل کو بھی اگر آپ اپنے لیے بائیسِ عجر سمجھ کر وقت گزاریں گے تو وہ چیز نفع دے گی اس لیے ہمارے دین نے ہمیں یہ کہا کہ اللہ سے بھی پیار کرو رسول اللہ سے بھی پیار کرو محبت کرو گے نا اللہ رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی جلل شانہ سے حضور سید عالم علیہ السلام سے پیار کرو گے تو دین پہ عمل کرنا خوبصورت ہو جائے گا ایکو ذرا کم کر دیں جیس کی آپ محسوس کریں گے کہ نماز پڑھنے میں قرار آتا ہے مسجد جانا سکون والا ہو گیا یہ اللہ کے جتنے بندے تھے نا جنہیں رب و رسول سے پیار ہو گیا تھا تیس تیس جلدوں میں کتابیں لکھ گئے وہ جو آج لوگوں سے پڑھی نہیں جاتی یعنی اتنا پڑھنا لوگ مشکل محسوس کرتے ہیں کہ اسے پڑھے کیسے وہ محبت میں لکھ رہے تھے لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے تھکاوٹ بھی کوئی نہیں ہوئی نید بھی کوئی نہیں آئی پیار کریں اللہ رسول سے اللہ تعالی نے نا ہمارا جو نبی پاک کے ساتھ رشتہ بیان کیا نا اس کی حساسیت کو سمجھیں رشتے بندے کے دیر سارے ہوتے ہیں سارے حساس نہیں ہوتے ہیں بڑے سارے لوگ دکھ سناتے ہیں بندہ روتا نہیں لیکن کبھی وہ پردیس میں اپنی بیٹی کو ٹیلی فون کرے اللہ تعالی آپ کو جزای خیر دے میں تصویران کھچانتے آیا نہیں اگر فوٹو چاہیے تھی تو فوٹو کھینج کے بھیج دیتے کام چل جاتا نہ میں مووی بنوانے آیا ہوں تو پھر تو ٹھیک تھا ایک بندہ آپ بھیج دیتے مووی بناتے آپ کو دے دیتا آرام سے بیٹھیں میں تو بات کرنے کرانے آیا ہوں آپ لوگ سکون سے بیٹھیں اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے پر چلو میری بات بھی تو سنے نا آپ حضرات اللہ تعالی آپ کو جزای خیر عطا فرمائے مطلب تھوڑی سی چلو اثر کرے نہ کرے سنو تو لے میری فریاد اور نہیں ہے داد کا تعلیب یہ بندہ آزاد اللہ تعالی فضل کرے نہ آپ سے داد چاہیے نہ امداد چاہیے ہمیں تو فقط بات سنانی ہے تو چلو بھو تو سننے توجہ کے ساتھ آپ حضرات گوھر کریں کہ میری بات پر عزیز بھائی ہر ایک رشتہ حساس نہیں ہوتا ہر ایک کی بات پر مندہ پریشان نہیں ہوتا لیکن بیٹی کی بات آئے تو بڑے بڑے رو پڑتے ہیں رشتہ حساس ہے نا اممہ کی بات آئے تو بڑے بڑے رو پڑتے ہیں وطن کی دیش کی بات آئے تو بڑے بڑے رو پڑتے ہیں حساس رشتہ ہے ہمارا نا قرآن پاک نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا وہ حساس ہے کہا النبی وعلا بالمؤمنین من انفسهم فرمائے یہ نبی مومنوں کی جاننوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں اس کی آپ حساسیت دیکھیں نا یہ جو حضور کے نام پر آنسو آتے ہیں یہ جو ان کے نام پر مر مٹنے کو جی چاہتا ہے یہ جو انہی کے تصور میں جینے کو جی چاہتا ہے انہی کی بات کرنے کو جی چاہتا ہے انہی کی مالا جپنے کو جی چاہتا ہے انہی کے تذکروں میں مر جانے کو جی چاہتا ہے یہ جو جی چاہتا ہے نا کہ قبر میں بھی گئے ہیں تو مدینے والے آپ کی زیارت کے لیے آئے گئے اور حشر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو مکشر میں بھی تجھے دیکھنے آئے ہوئے میدان مکشر میں بھی وہاں وہ کسی نے کہا تھا نا ہر نظر کاں پٹھے گی مکشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا پھر اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور سارے مکشر کا نقشل بدل جائے گا تو حضور کے ساتھ رشتہ حساس ہے امت کی تڑک امت کا پیار ہمیں نہ اس رشتے کو حساس کرنا چاہیے اس کی حساسیت کو سمجھنا حضور بھی امت کے ساتھ جو رشتہ رکھتے ہیں وہ حساس رکھتے ہیں آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی کتبِ احادیث میں میرا راب کا کسی کام کو جی چاہتا ہے نا جی چاہتا ہے تو پھر وہ کام ہم چھوڑتے نہیں جی دو چاہتا ہے کسی کام کو دل کر رہا ہے تو پھر لوگ کسی کی پرواہ نہیں کرتے وہ جو دل کرتا ہے وہ ہی کرتے پھر آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا میں ہر وضو کے ساتھ مسواق ضروری قرار دے دوں تمہیں تکلیف ہوگی لیازہ میں یہ نہیں کرتا فرماتے دل کرتا تھا امت پر تحجد کی نماز ضروری قرار دے دوں مانے کیا ہے حضور فرماتے ہیں دل کرتا تھا پر میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی تمہاری نین دیکھی ہے اللہ کے معبوب فرماتے ہیں مسلح پہ کھڑا ہوتا ہوں دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھا ہوں لمبی اللہ کی نماز لیکن کریم فرماتے ہیں کہ پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے کسی کمزور کی آواز آتی ہے تو میں رب کی نماز مختصر کر دیتا ہوں امت کا خیال کرتا ہوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کے لیے ممبر بچھائے گا یہاں جن لوگوں کی سیٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کو سیٹ کے بغیر بیٹھنا پڑ دیں وہ مراز ہو جاتے ہیں آپ وی آئی پی مہمانوں کو اسٹیج پہ نہ بٹھائیں تو ہو سکتا ہے شکوا شروع ہو جائے کہ جناب دیکھونا جی آپ نے تو عزت ہی نہیں دی جب کسی کی کرسی بچی ہوتا ہے وہ کچھ ہوتا ہے بلکہ لوگ تو کرسی پہ اپنا تھیلہ رکھ دیتے ہیں کہتے ہیں میری کو کرسی چھین نہ لیں حضور فرماتے ہیں قیامت میں نور کے ممبر بچھے ہوں گے ہر نبی ممبر پہ ہوگا لیکن یہ لفظ سنو گے تو مچن جاؤ گے حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا یا رسول اللہ جب نبیوں کے لیے نور کے ممبر بچھے تو آپ کا کیوں خالی ہے رشتہ حساس ہے نا تو حضور فرمانے لگے سب نبی ممبروں پہ بیٹھیں گے اور میں سجدے میں گر کے کہوں گا یا اللہ میری امت کو معاف کر دے یا اللہ معاف فرما دے میری امت کو معنی کیا ہے اس موقع پر بھی یہ دیکھیں آپ بات کو سمجھیں کچھ رشتوں میں حساسیت ہے امت کے ساتھ حضور کا رشتہ حساس ہے اسی طرح پھر غلام بھی حضور کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں وہ حساسیت والا کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کے والد حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر کے آئے یا رسول اللہ ابو بکر میں تھپڑ مارے تو حضور سید عالم علیہ السلام کے ادھگرد صحابہ موجود تھے جناب صدیق اکبر اپنے مزاج کے لحاظ سے طبیعت کے لحاظ سے نرم دلا دیتا ابو بکر میں تھپڑ مارے لوگ پریشان ہو گئے حضور نے فرما بلائیے جناب صدیق اکبر کو بلائیا گیا سامنے کڑے ہیں گردن جھکائی ہے فرما ابو بکر یہ تم نے کیا کیا لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آرہا تم نے والد کو تھپڑ مارا ہے چھپیں جناب صدیق گردن مبارک جھکائی ہوئی ہے پھر حضور نے فرما ابو بکر آپ نے والد کو مارا ہے یہ کیا کیا تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں آنسوں تھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا باپ مجھے خنجر سے کات بھی دیتا تو میں اف نہ کرتا پر آج اس نے آپ کے بارے میں بات کی ہے یا رسول اللہ یہ شکر کریں میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی تلوار نہیں تھی میرے ہاتھ آپ کے بارے میں بات کرتی یہ رشتہ حساس ہے تلوار gemacht سوپ خنجر سے کچھ ام sẽ ابدا پ melee میرے ARP کل سوپ خمجر آپ کو بwithعوی باپٹی تلوارанд ایسی نیرا تو Chevوال تو Twe � Dлег رسول اللہ صدای قل مزدım من بشکوال موسیقا موسیقا